بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ فروری سال دو ہزار اکیس اور آج جمعہ کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتص پر بے شمار درود و سلام پولٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتوشو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خبران اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریک گفتگو کرتے ہیں دادا جی السلام علیکم والیکم اسلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایت ہیں نواز ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ماں آپ کے خدمت میں آزار بے شک بے شک آپ مجھے پولٹیکل خبریں ہیں اس لیے نہیں پڑھنے دیتے ہیں کہ پروگرام اکانومی کا ہے آج پانچ فروری کا دن ہے اگر کشمیر کی بات کی نا میں نے سارا کچھ بند کر دینا ہے نہیں نہیں ہم کشمیر کی بات نہیں دل دکھا گا ہے دادا جیسا نہیں نہیں ویسے بھی اپنی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کی بات نہ کی جائے پاکستان کے اندر کشمیر کی بات کرنے پر پبندی ہے آپ نے اگر غ کشمیر کا ڈھنڈا لے کے بالورڈ پہ کھڑے ہوں آپ منٹوں میں غائب ہوں اچھا جی ٹھیک ہے دادا جی وہ بندہ نے کہا تھا نا خانسہ پیسے ہندی کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ رہی کوئی نہیں تو کشمیر کی بھی کوئی ٹینشن نہیں جی اب خبریں دعویٰ بھی ختم ہو گیا سارا ٹھیک ہے اور جو دعویٰ کرتا ہے پاکستان میں سے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو چوب کارسی آپ پہ کرانگیت ہے آپ پہ اسی کرنا کوئی نہیں لا جناب روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ اور جو ہے اس میں چار سو ملین ڈالر چار مہینوں میں آ گئے ہیں یہ ہمیں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اربوز کی اس سے بات شروعی تھی آ لیں گے رب بھی ہو جائیں گے لیکن چار سو ملین ڈالر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ چار سو ملین ڈالر پہ تو ہم نے نو پرسنٹ سود دینا ہے نا اور یہ چار سو ملین ڈالر بھی ہم بروڈ شیٹ کو دیتیں گے نہیں یہ چار سو ملین ڈالر پہ ہم نو پرسنٹ سود دے لیے زیادہ پھر مزید قرض اٹھائیں اور جب ہم مزید قرض اٹھا رہے ہوں گے تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ ہم گزشتہ حکمرانوں کے ویسے قرض اٹھا رہے ہیں جی سٹریٹیجی آپ سمجھا کر ٹھیک ہے یہ ایک پوزٹیف خبر ہے دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے چھے مہینوں میں جو ہے وہ دھائی سو ارب روپے کے کیسز جو ہیں وہ سیٹل کیے ہیں ایف بی آر کی طرف سے یہ خبر یا یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اس کے اندر ساٹھ یا اسی ارب روپے وہ بھی شامل کر لیں وہ کیا نام ہے اس کا وہ دنالی سرکار ہے ایف بی آر کا جو چیئرمن رہا تھا شبر زیدی شبر زیدی صاحب وہ جون سے پہلے تھے یا بعد میں تھے جون سے پہلے تھے چلیں وہ شامل نہ کریں وہ اسی ارب روپے اپنے کلائنٹوں کو بانٹ گئے تھے صحیح ہے نا اچھا لوٹ بار ہونی چاہیے آج جی سیمٹ کی ڈیمانڈ میں ایک دم جو ہے وہ تیزی آئی ہے مقامی منڈی کے اندر ایک تو اس کی جو ہے سترہ پرسنٹ اس کی جو ایکسپورٹس جو ہیں نہیں ان کی سترہ پرسنٹ ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے اور چوبیس پرسنٹ پیداوار بڑھی ہے چوبیس پرسنٹ پیداوار بڑھ گئی ایکسپورٹس کام ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ مقامی منڈی کے اندر اس کی ڈیمانڈ سر جو ہے نا ساتھ میں قیمتوں میں اضافہ بھی ہو گیا جی قیمت بھی بڑھ گئی اسیمٹ کے ٹھیک ہے چالیس پرسنٹ کام جو ہے آج لگتا ہے ساری پازٹیو خبریں ہیں چالیس پرسنٹ جو آہ کان کنی کا کام جو ہے نا تھرک کول ون کے اوپر وہ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے یہ مراد علی شاہ جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے چونکہ سندھ کول مائنر کامپنی سندھ کی ملکیت ہے نا مائننگ کامپنی تو انہوں نے بتایا ہے پاکستان کے اندر آج تک جتنے مالیاتی فراد ہوئے ہیں ان کے اندر ایک بینک کومن رہا ہے کڑا پلا کون سا یو بی ایل اچھا یعنی کہ یو بی ایل لندن کی برانچ میں سے پاکستان کے برانچیٹ والے پیسے ٹرانسمنٹ ہوئے تھے آپ کو میں تازہ ترین ان کا کنٹیبیشن ہے اچھا اور اس سے پہلے ایران والا معاملہ ہم دیکھ چکے پاکستان کے اندر کوئی مالیاتی فراد ہونا اس کے اندر یو بی ایل صفحے اول کے اندر ہوتا ہے یہ ہر مالیاتی فراد میں پکڑا ضرور جاتا ہے ٹھیک ہے دادا جی کیوں اسے کیا اتنا مسئلہ ہے کہ ہر معاملہ میں کود بڑتا ہے اور اس کی وجہ والا کیا ہے وہ فوٹ شٹیپ پہ چلتا ہے آپ دیکھیں نا اصل قوتوں کے اچھا آپ دیکھیں نا واتس ایپ بینکنگ مطارف کروا جائے اور واتس ایپ والی پارٹی کون ہے واتس ایپ عدالتیں واتس ایپ جی آئی ٹیاں واتس ایپ فیصلے واتس ایپ کے اوپر خبریں واتس ایپ کے اوپر ٹکر انہیں واتس ایپ دے تو بینکنگ انٹرڈیس کروا جی جنہاں بھائے گئے انہوں نہیں واتس ایپ ہے گئے اور واتس ایپ جو ہے وہ انڈیا کی رسائی میں ہے بڑا بڑا مرہوب ہے ان کو ٹھیک ہے نا کیونکہ انڈیا سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے نا جو واتس ایپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں انڈیا سے تو آپ کو اور مجھے خطرہ نا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور میری بات یاد رکھنا پلان کیٹی پلان کون سے میں نے آخری پروگرام میں کہی تھی کہ کسی بھی دن آپ یہ نعرہ سن سکتے ہیں مجھے لگتا پانچ ایک سال میں ہو جانا ہے حد میکسیم دس سال میں نوی خبر آئی ہے انڈیا سڑا پائی ہے یہ آہندہ پانچ ایک سال میں ہو جانا ہے جس سپیڈ سے جا رہے ہیں واتس ایپ کے میرے جیسے بندے کو پتا جو کہ آئی ٹی کے حوالے سے ٹوٹلی ایلٹریٹ ہے اور میرے کوئی تو اپنا موبائل اپریٹ نہیں اندھایا ٹھیک ہے اس کو پتا ہے کہ واتس ایپ کی پاکستان سے ہونے والی تمام کمیونیکیشن انڈینز کی رسائی میں ہے اس کے باوجود وہ عدلیہ سے لے کے اور میڈیا تک ساری چیزیں واتس ایپ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک انہیں خطرہ نہیں ہے انڈیا آپ کو اور مجھے خطرہ ہے جی آپ نے کہا میرا یہ گمان ہے وہ یہی سمجھتے ہیں جی گمان ہے تو اس لیے کسے دن بھی میرا گمان ہے میں ایک خدشہ ہے اور میرا چھٹی ہسکین دیا گیا کسے بھی دنے نہ لگ جانا نہیں خبر آئی ہے مودی ساڑا پائی مجھے بھی خطرہ ہے جس طرح سے اسلامباد کا وہ پارک گروی رکھا گیا بقاعدہ گروی کا لفظ استعمال ہوا ہاں حالانکہ نہیں ہے حالانکہ وہ نہیں ہے ہم اس کے ہمیشہ آمین ہیں لیکن لیکن مجھے لگتا ہے دادا جی کرز اتنا زیادہ لیا جائے گا کہ وہ جو ایسیڈ بیس پینکنگ میں آپ اپنا اساسہ شو کرتے ہیں نا ان اساسوں پر بقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں سوورن گارنٹی ہٹ کرنا سوورن گارنٹیاں ہٹ ہو جائیں گی ہٹ ہوں گی مجھے یہ لگتا ہے جو یہ کر رہے ہیں نا سوورن گارنٹیاں ہٹ ہوں گی اور پتا چلے گا کہ بہت سے چیزیں بڑا نیگٹیو تیرا خدشہ ہے ویسا جی اور بہت سے اساسے پاکستان کے اساسے ہیں ہی نہیں یہ ہونا ہے آپ دیکھئے گا کرونا کی ویکسن لگنا ہے شروع ہو گئی اسد عمر صاحب خوشی سے نحال ہیں اس وقت پورے پاکستان میں اور وہ اسیس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے یعنی اسد عمر نے دن رات کام کیا اس کے لیے جی اور انہوں نے کوئی نیجنہ نے خرات دیتی ہے زکاعت دیتی ہے نہیں نہیں وہ ایرال ملک کے لیے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو ہیروں کو یہ اور بار گئے تو جو برطانوی جنہوں نے بقاعدہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے بتایا تھا کہ پیہ اسی دیتے ہیں نہیں خرات دیتی ہے توانو ان کا کوئی ذکر نہیں ہے برطانیہ کے پیسے ہیں جن سے ہمیں خرات ملی ہے اور اس کی ویکسین آ رہی ہے پاکستان کے اندرے ہیں ٹھیک ہے دس ایک لاکھ کی جو ہے وہ اتیہ دینا تھا چائنہ نے اور کوئی ساٹھ ایک لاکھ کا اتیہ دیا ہے ہمیں برطانیہ نے ویسے چائنہ ہمارا بھائی ہوتا ہے ہاں جے کی خیال ویسے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ہیں لیکن بیروکریٹ ہیں وہ کہہ رہے کہ یار فارمولہ جو ہے وہ تو کنفرم ہو گیا اس ویکسین کا ٹھیک ہے اور پاکستان کے پاس وہ بنانے والا ایک دارہ بھی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلام آباد کے اندر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے شاید ٹھیک ہے وہ وہاں پہ ویکسین شاکسین بنتی ہے آپ جو ہے اگر آپ کو میں نے تو اپنے جو تھے وہ قریبی عزیزہ کی بنوائی تھی وہاں سے ان کو الرجی تھی الرجی کی کیا ہوتی ہے ویکسین ہوتی ہے نہیں اس کی تو میڈیسن ہوتی ہے نہیں وہ الرجی کے لیے خاص اس کے لیے لفظ بولا جاتا وہ جی وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کا ٹیسٹ لے کے اور ان کے لیے ہی ٹیلر میڈ بنا کے دی تھے اچھا کسٹمائز بن جاتی ہے کسٹمائز بن جاتی ہے یہ پاکستان میں صورت عام بندے کے لیے موجود ہے یہ ہم بتاتے نہیں ہیں کسی کو بتائیں تو پھر شاکت خانہ بند ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ سرکاری زیرے تمام چال رہا تھا اگر وہ عام بندے کے لیے بنا سکتے ہیں تو یار وہ کرونا ویکسین بھی بنا سکتے ہیں تو فارمولہ اب سامنے آگیا ہے تو جون سے فارمولہ ہے جس طرح انڈیا انڈیا بھی اس طرح بنا رہا ہے ویسے بائی دوئے ٹھیک ہے وہ کوئی اپنے پاس سے نہیں ہوئی وہ انہوں نے ان سے رائٹ لیے ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ بنا لو انہوں نے فارمولہ شیئر کر لیا تو ہو سکتا ایک دو انگریڈینٹ بھی ان سے لے لیا ہوں اور لے آ کے تو وہ اپنے طور پر بنا رہے ہیں بائیس کروڑ کے لوگوں کے ملک ہیں یہ جو تماشا گیری کرنے لگے یہ وہ ہمارے دوست بیروکریٹ کہتے ہیں یہ جو تماشا گیری کرنے لگے ہیں یہ ساری پیسے بنانے کی ایکسرسائز ہے انہوں نے ترثلی ڈال کے لوگوں کے اندر پینک کریئٹ کر کے پیسے بنانے ادروائز پاکستان کے اندر اسے تیار ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر چین ہمارا بھائی ہے تو اسے کہا جائے کہ بھائی جن یہ ملین یا ہاف ملین یا ڈیڑھ ملین آپ اپنے پاس رکھیں ہم آجے ساتھ فارمولا شیئر کر لیں ہم خود بنا لیں گے اور خود بنا ہی جا سکتی حکومت کے پاس اپنے ادارے موجود ہیں لیکن وہی بات نا کہ اگر ہم جو ہے وہ کینسر کے ہاؤسپٹلز کی اگر مشہوری ہونے دیں یہ لاہور میں جو نلور اسلامباد میں جو نلور ہے یہ لاہور میں کونسا ہے وہ جو ڈاکٹر کو بگایا تھا یہاں سے نہیں نہیں ڈاکٹر شیریہ روالا ہاں کینسر کے رہے ہیں کینسر کے رہے ہیں نہیں 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 وہ نہیں یار یہ جو شیخ زید کے ساتھ انمول انمول ہے اس طرح اس طرح کی کم از کم تیس ہاؤسپٹل ہیں پورے پاکستان میں جو کینسر کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اگر ان کو ہم مشہور ہو جانے دیں تو پھر شوقت خانم کی دکان بند ہوتی ہے ظاہر ہے اور یہ ہونے نہیں درہا یہ پلاننگ کے تحت نا ہم نے جنہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے جنرل حمیدگل سے شروع ہو جائیں انہوں نے ان ہاؤسپٹلز کو کبھی پبلک نہیں ہونے دی میڈیکل فرٹینٹی کو پتا ہے وہ ریفر کار دیتے ہیں پیشنٹ ادھر وہ کیا ہے میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی ایکزیکٹلی یہ وہ صورتحال ہے سیمنٹ کی جو فروخت ہے وہ پچیس فیصد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور ایکسپورٹ چودہ فیصد ہیں جو کہ وفاق نے ایڈ سورس کارٹنے شروع کر دیا ہوئے ہیں کہ سندھ کی حکومت کے اداروں کے ذمہ پچاس ارب روپے اگر بجلی کے واجب الادہ ہیں تو جب سندھ کو وفاق اس کے حصے کا فنڈ ریلیز کرے تو اس میں سے کارٹ لیے جائیں اور کارٹ کے سیدھا جو ہے وہ وابڈہ سابق وابڈہ کے حوالے کر دیے جائیں انہوں نے کہا یہ بہت غلط گل ہے ٹھیک ہے آپ یہ پیسے نہ کٹیں یہ بھی انہیں بتانا چاہیے ایف بی آر نے کہا ہے کہ جنہوں نے بھی ہمارے خلاف کیس فائل کر رکھے ہیں یا جن کے خلاف ہم نے فائل کر رکھے ہیں اگر وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہیں یا بیگ مکمکہ کرنا چاہیں تو وہ کارلیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا مطلب کیا ہے بھلا مکمکہ پیسے پیسے دعا میں مکمکہ کارلیں ظاہر ہے کہ وہ خود کمارے ہیں تو وہ سب کو یہ موقع فرام کریں گے نا کمانے کا ٹھیک ہے ایف بی آر کے کاؤنٹ میں نہیں جائیں گے یہ بیسے آٹو لون جو ہے وہ اس میں انیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے دسمبر میں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں نکلوانا شروع ہو گئے ہیں یا لوگوں کو یقین ہو گیا ہے تقریباً ڈھائی سال بعد لوگوں کو یقین آیا گیا اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سیٹل رہے گا اوپر نیچے نہیں ہو گا تو اس لیے لوگ نکلوانا شروع ہو گئے ہیں جب یہ یہ جو باندھر ہے نا سوری یہ جو سٹیٹ بینک کا گوارہ کئی کمپنیاں ڈیفالٹ کر گئی تھی جب یہ سو چودہ پرسنٹ پر لے گئے گیا تھا ہاں جو وائیبیلٹیز آٹ ہو گئی تھی ان کی وائیبیلٹیز ہی آٹ ہو گئی تھی ظاہر ہے انہوں نے فلوٹنگ ریٹ آف انٹرسٹ ڈکھا ہوا تھا تو فارغ باندھ کر کے چاویاں دیکھے چوکی دار نوک جیڑا بھی آیا نوکے لے لو ٹھیک ہے لوگ گھروں کو چلے گئے تھے تو وہ جو اس کممیشن تھا وہ اس نے دو سال میں بہت ساری کمپنیاں باندھ کروالی ایسے ہی تو نہیں نیگٹیو گروت گئی ہے ہماری لارچ سکیل منفیکچرنگ کی مسلسل تین دفعہ جی اور پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جتنا کمپنیشن آٹو سیکٹر میں آ رہا ہے اب آٹو سیکٹر خود انگریج کرے گا خود بھی کرے گا بینکوں کو بھی کہے گا کہ انہیں کسطوں پر گاڑیاں بیچیں جی بلکل وہ سزوکی نے تو شروع کر دیا انہوں نے کہا دی خود ہماری گاڑی جا کے فنانس کروائیں گے تو آپ کو مہنگی ملے گی آپ ہمارے جیجے فنانس کروائیں آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی بچت صرف آلٹو پہ ہوگی شروع کر دیا ہوا ہے یہ کام کہ ہماری گاڑی خریدیں ہم آپ کو آٹر لون لے کے دیں گے دوسرے ممالک میں یہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا دوسرے ممالک میں یہی ہو رہا ہے نئی گاڑی رہے آپ کے پاس تین سال کی گرنٹی ہے نا یا ساٹھ زار کلومیٹر کی تین سال کے بعد آپ جا کے وہ گاڑی اس کے حوالے کریں اسے کہیں کتنا فرق ہے وہ کہے یہ نہ فرق ہے آلہ فرق اس کو دے اور نئی گاڑی رول اوٹ کھا لے جی پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں اتنی پرانے پرانے گاڑیاں چل رہے ہیں ویسے آپ کی گاڑی کی آلیت بھی کوئی اچھی نہیں ہے آپ کی گاڑی کی آلیت بھی میں تو انٹیک چلاتا ہوں کہہ دیں میں کلاسیکل گاڑی کوئی شکریہ دو کلاسیکل تو باتا دو گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو کو اگر کیش نہیں دیل سکتی تو اس کو بانڈز جاری کار دے گی آپ کو کہ بہت سارے پیسے دینے ہیں سرکار نے ٹھیک ہے اور سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے اور آپ کو آپ کو پتا ہے کس کی ہے کس کی دادہ جی میاں منشا صاحب کی اوکی اور یہ سیٹلمنٹ بلا کون قرار ہے کون دادہ جی ایس صاحب کے مشیر صاحب کروارہ ہے میرے پاس اطلاع ہے بھائی ٹھیک ہے تصویریں بھی ساتھ میں بھیجی ہیں نشاہت اوٹل میں ٹھہر تو لیکن نشاہت اوٹل میں ٹھہرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے میں نے اس پارٹی کو کہا مگر نشاہت اوٹل میں اگر شہداد اکبر صاحب ٹھہرے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جناب میں حکمکائی کرنے گئے ہوں اچھے پھر بتائیں کیا مطلب ہے لیکن حیرتنگی اس طور پہ جن ڈیٹوں میں ان کا وہ سٹے ہے اس کے بعد میاں منشا کے خلاف تمام کو ارصب میرز ختم کار دی گئے جو دن رات اس کے اوپر تبرہ فرما رہی تھی وہ تبرہ ایرتنگی اس طور پہ ختم ہو گئے کہتے میاں منشاہت نہ سنئے لوٹ کے کھا گیا نہیں نا مرنو پھر گال مرنے والی ہے لیکن ٹھیک ہے اس تو بات گئی میاں منشاہت نانو کو گال کر دی ہوئے کسیت یوتھین ہے ایسا اٹھا پروگرام سننم تو بعد وہ کٹ دین گے ٹھیک ہے میں آگا نہیں واقعی مجھے نہیں یاد پڑتا سمجھنو پھر سمجھ کر لوں مطا کی نا لئی دا کے لیکن سوال پھر ویہا لا جواب کر دی اگر سیٹلمنٹ کرنے نہیں گئے تھے تو پھر کیا کرنے گئے تھے یاد ہوتل ہے کوئی بھی آگے ٹھہر ساکتا رہی دادا جی سکس سٹار ہوتل ہے وہ ٹھہر تک ہی ہو رہا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو سڑک کے کنارے کھڑے ہوکے اپنا ریاض ملک سے جو ایک وصول کر رہے ہیں وہ سوٹ کے وہ پونٹس کا بڑا ہوا تھا اب آپ یہ کہیں گے تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بتائیں نہیں ہو سکتا تو کیوں ہو سکتا میں سوال کہا رہا ہوں کیوں ہو سکتا نہیں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر وہ سوٹ کے اس ٹھیک ہے کپڑے اندر پڑے آیا ایسی تو سڑکتے کنارے کھڑے ہو کہ اس کو کیا ضرورت تھی رصیب کرنے کی کہ جہاں سے کوئی پڑے کھڑا ہو ویڈیو بھی بنا لے اور میں نے کہا ہوا ہے میں نے وارننگ دیو یہ کہا ہون میں نے چکنا ہے تھے اپنے ڈسک تھے چکنا جی میں فوت ہو جانا ہے تو آڑے گلے جار جڑا ہے اور بارہ جو جڑے قتل نے وہ پہلے نیب کے گلے پڑے ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں میرے یار حضور بڑی میرا برگیڈیر حسد منیر ٹھیک ہے اور جس دن میں نے ٹویٹ نہ نہ کرنی کوئی تو اس دن برگیڈیر صاحب کا فون آ جانا آج خیر ٹویٹ نہیں ہوں کیا آدمی تھے یار اللہ ان کو خوش رکھے اور اس بندے نے اپنی عزت کے اوپر کمپرمائز کرنے کے بلے خودکوشی کر لی تھے جو اس طرح کا برگیڈیر ہوتا ہے باپ کا دوست پر جاتا ہے وہ میرا یار ہوتا ہے اب برگیڈیر صاحب جو ہیں وہ تو بہادر آدمی تھے بھائیڈیر انہوں نے خودکوشی کر لی اسی ویسی فوت ہو یار یار ویسے نا میں باز کار دیکھتا ہوں کہ جتنی میری تیاری ہے نا فوت ہونے کی کامی لوگوں کی ہوتی ہے میں بڑا مطمئن ہو کے جاؤں گا مجھے لگتا ہے میں نے اپنے اسے کا گام مقادی یار دس سال دادہ پوتا شو کرنا ٹھیک ہے وہ انترمیار میں وقفیں آئے ہوں گے کبھی کبھی دو دو مہینے کے ایک ایک مہینے کے جب ہمیں ایک ادارے سے دکھال دیا جاتے تھے تو کہیں اگلا منظر نامہ لیکن یہ دوزار سترہ میں ہماری آخری سائنمنٹ ختم ہوئی ہے نا اس کے بعد پھر ہم نے گا ناوکری نہیں کرنی جی اس کے بعد نہیں کی دوزار سترہ سے ہم ریگولرلی سوشل میڈیا پہ لے کے آ رہے ہیں میڈیا چینج کیا ہم نے وارٹس ایپ سے ہم جو ہے وہ ریسنٹلی میں احسن دوزار بیس میں ہم گئے ہیں فیس بک پہ ہاں جی دوزار بیس میں اور صرف ایک چار ماہ کا گیا پایا تھا جب میں پاکستان سے بار سٹک ہو گیا تھا ہاں ہاں پس وہ ایک بریک گایا تھا لیکن دادہ سے اللہ آپ کو سہت اندرستی تو ہم نے یار اتنا کانٹریبیوٹ کر لیا ہے معاشرے کی بہتری میں وہ یہی کہتا ہے نا کہ معاشرے کو ذرا بہتر کرو لوگوں کو آسانیاں فراہم کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتمنان سے جائیں گے یا ایوہال نفس المطمئنہ ایر جی ایسی باتیں نہ کیا کریں دل بیٹھتا ہے دادہ جی وہ ٹنڈا اقبال کا مجسمہ نہیں تھا اسے ٹنڈا مجسمہ کہا گیا تھا وہ اٹھا دیا یار یہ کل بھی میں نے آپ کو بات بتا دی تھی کہ یہ مجسمہ اس طرح کا کیوں بنا ہے مالیوں نے مالیوں کے ذہن میں خوف کیا تھا اور عقیدت کیا تھی اور عقیدت اور خوف جب مل گئی تو یہ مجسمہ وجود میں آ گیا ٹھیک ہے ویسے کسی کی پچی لاکی دیاری لگ گئی ہے اس پہ اطلاع یہ بھی ہے تو ٹھیک ہے نا دادہ جی پروگرام کا ویلہ نہیں مکنی جی ختم ہو گیا سمیٹھے گفتگو کو چالی ہے پروگرام کا ویلہ بھی سمیٹھتے ہیں ہمیں بس گالہ دردر ٹور گئی سامین اکرام یہ بات ہمکاری نہیں سکے کہ بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ چودہ سو ارب روپیہ ہو گیا ٹھیک ہے خسارے کا کیا مطلب ہے سرکار نے کہا کہ ہم جمع کریں گے پانچ ہزار ارب روپیہ اور دنیا سے خیرات میں منگتے میں ہمیں مل جائے گا ایک ہزار ارب روپیہ یوں ہم چھ ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ کولیکٹ کریں گے ہم کولیکٹ کریں گے تو آئیں اس کو خرچ کرت کیسے ہوگا یہ اس کا بناتے ہیں ٹھیک ہے تو سرکار نے جو اس کی تفصیل بنائی ٹھیک ہے اس کے تیت تمام اداروں نے اپنے اپنے پیسے پکڑ لیا اب چار ہزار ارب کی بجائے لمحہ موجود میں ہمیں جمع ہونے کی امید ہے صرف چھالیس سو ارب روپیہ چھ ہزار کی نسبت چھ ہزار کی نسبت چھالیس سو ارب روپیہ ہمیں ملنے کی توقع ہے یا باقی لوگ مکر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں یا انہوں نے انکار کار دیا کہ نہیں اسی نہیں دینے ہیں یہاں اس کے دکھا دیا ہے یہاں اس کے دکھا دیا ہے تو اب جو ہمیں امید ہے وہ چھالیس سو ارب روپیہ کی ہے تو چودہ سو ارب روپیہ کتنا چودہ سو ارب روپیہ اب ہم صرف بجٹ کو پورا کرنے کے لیے ادار پکڑیں گے یہ جو ہم نے چودہ سو ارب روپیہ کرز پکڑنا ہے یا پکڑا ہے یا جون دو ہزار اکیس تک پکڑیں گے یہ اس کرز میں ایڈ ہوگا جو پہلے کتنا ہو چکا ہوا ہے پینتالیس ہزار ارب روپیہ تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ساڑھے چھالیس ہزار ارب روپیہ ہو گیا تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پچھلے کرزوں کے لیے نئے کرزیں پکڑ رہے ہیں یہ جھوٹ پہ بول رہے ہیں یہ اپنے بجٹ کی اور بجٹ میں کیا ہوتا ہے تنخائیں ہوتی ہیں پروٹوکولز ہوتے ہیں کتے کو گاڑی میں بٹھا گے لے جانا ہوتا ہے کتے کو راتب ڈالنا ہوتا ہے یہ سارا اس پروٹوکول میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ ادھار لے لے کے خرچ کر رہے ہیں بلڈ پرچر آئی ہوئے ہیں سوبرن گرانٹیاں ہٹ ہوں گے اسی بنیاد کے اوپر آج کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت چکے ہیں ناظرین کرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے محضبان وصیب احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ